اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والموسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین و بعد آج ہم لوگ فیر مزارے کی گردان شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو پچھلے دروس ہیں یا پچھلے کچھ اسباب تھے ان کے اندر مصنف نے فیر مازی کی گردانیں الگ الگ جو آتی ہیں ان کو جو ہے ذکر کیا اور وہاں ہم نے سمجھا تھا آج ویسے جو مردی دور پر اگر ہم سمجھیں تو فیل جو ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ماضی مزارے امر سب سے پہلے انہوں نے ماضی کی گردانیں ذکر کی اور ماضی اس کی ملوہ چار طریقے گردانیں انہوں نے وہاں پر ذکر کی جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں بتایا اور سمجھایا گیا ہے آج ویسے ہی چار گردانیں یہ فیل مزارے کے بارے میں یہاں ذکر کریں گے سب سے پہلے یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے مضارے کی چار گردانوں میں سے سب سے پہلی گردان جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات فیل مزارے معروف انہیں کی فیل مزارے ہو معروف ہو اور مصبت ہو اس کی مثال یہاں انہوں نے لکھی ہے یفعلو 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 انہوں کی تینوں حرکتوں کو انہوں نے انہیں کی عین کو جو ہے مزارے کا جو عین کلمہ ہے اس پر جو ہے تینوں طرح کی حرکتیں لگا کر کے یہ ایک ساتھ سلسی مجرد کی جو مزارعہ آتے ہیں ایک ہی کلمے میں ان سلسی مجرد کے چھے ابواب ہیں ان کے مزارعہ کو کیا ہے اس میں شامل کر دیا ہے چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں زمعک کو یفعلوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آ جائیں گے ایک کرومہ یا کرومہ آ جائے گا اور ایک نصرہ یا انصرہ آ جائے گا کیونکہ نصرہ کا مزارعہ یفعلوں کے وزن پر آتا ہے اور کرومہ کا مزارع بھی یفعالوں کے وزن پر آتا ہے اگر ہم فتحہ کو لیں گے این پر فتحہ تو اس میں دو بابا جائیں گے ایک ہے فتحہ یفتحو اور ایک ہے سمیہ یفتحو کیونکہ فتحہ کا مزارے یفعالوں کے وزن پر آتا ہے ایسے ہی سمیہ کا مزارے یفعالوں کے وزن پر آتا ہے اور اگر کسرہ کو لیں گے تو یہاں بھی کیا ہے دو سے گیا جائیں گے یعنی دو سلاسی مجرد کے دو سیکوں کا مزارے اس میں نکلے گا جیسے کی حسیبہ یا حسیبو اور زربہ یا سریبو کیونکہ حسیبہ کے مزارے یا فعلوں کی وزن پر آتا ہے ایسے ہی زربہ کا مزارے یا فعلوں کی وزن پر آتا ہے تو یہ جو گردانے ہیں یہاں پر اور انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں ایسے اگر ہم ٹوٹل جوڑیں گے تو چودہ گردانے نکلیں گے لیکن اس بیچ میں انہوں نے جہاں کوئی سیغہ اگر مقرر آیا ہوا ہے کوئی سیغہ اگر ایک سے ملک کئی بار آیا ہوا ہے ملک جگہیں تو الگ الگ ہیں لیکن دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ وہاں کیا ہے اس کو ساکت کر دیا ہے اس کی گردان یہاں پر جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اگر ہم چاہے اس کو فتح کے ساتھ کریں گے کہ ملک الگ الگ کر سکتے ہو جو ہے چاہے فتح کے فتح کے ساتھ یا این کی زمہ کے ساتھ یا این کی کسرہ کے ساتھ چاہے یا فیلو اسی وزن کے ساتھ گردان کر سکتے ہو یا اگر اسی کوئی مثال یاد کی ہو جیسے کہ ینسروں کی مثال کر ینسروں کی گردان یاد ہے یفتحوں کی گردان یاد ہے یا کروموں کی گردان یاد ہے یسموں کی گردان یاد ہے یا حسبوں کی گردان یاد ہے یا یزربوں کی گردان یاد ہے تو ان کلمات کے ساتھ بھی گردان کر سکتے ہو ایسے کوئی ملک وہ نہیں ہے کہ یہ ملپ یہی رٹنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گردان جب یہاں اس کی گردانیں یاد کرنا تو چودہ کی چودہ جو ہیں پوری گردانیں یاد کرنا اس میں سے کچھ چھوڑ کر کے نہیں کیونکہ یہ چھوڑنے میں پریشانی ہے کہاں کس کو چھوڑا جائے کہاں کس کو کیا جائے اس میں تھوڑا مائنٹ جو ہوتا ہے یا دماغ ہوتا ہے اس میں تھوڑا ڈشٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کے چودہ جو سیگیں ہیں ان چودہ سیگوں ہی کو یاد کرنا اور بیچ میں کسی چیز کو مت چھوڑنا انہوں نے کتاب میں انہوں نے کیا ہے اختصار کیلئے کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہاں بلک بول پر دیکھا ہوا ہے بلک بول پر ہم نے یاد دہانی کے طور پر یہاں کیا ہوا ہے یا فیلو جو ہے یا الفیل جو ہے فیل کی تین قسمیں ہیں ماضی مزارے اور عمر ماضی کی جو گردانیں ہیں وہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھ لیئے ہیں وہاں پر انہوں نے چار طرح کی گردانیں ذکر کی تھی آج مزارے کی قسمیں ہم آتے ہیں مزارے میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے ماضی کی طرح ہی یہاں پر کیا ہے پہلے دو قسمیں بنتی ہیں ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اس بات اور دوسرا ہوتا ہے نفی اور پھر جب اور نیچے آتے ہیں تو اس بات میں پھر دو قسمیں بنتی ہیں ایک اس بات معروف ہوتا ہے اور ایک اس بات کیا ہے مجھول ہوتا ہے اور اس بات معروف کی مثال جیسے کی یفعلو 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 جیسا ملک تینوں حرکتوں کے ساتھ این کلمہ پر اور اس بات مجھول جیسے کی یفعلو یعنی کی اور یہ یفعلو کیا ہے یہ مجھول میں ایک ہی سے گائے گا یفعلو کے وزن پر اس کے بعد کہتے ہیں مزارے کی جو دوسری قسم ہے نفی کی یعنی کی مزارے منفی اس کی بھی دو قسمیں بنیں گے ایک معروف اور ایک مچھول معروف میں کیا ہے ہم دیکھیں یہاں معروف کی گردان کیا ہے یفعلو یعنی کی یہاں بھی آئین کے تینوں کلمہ تینوں حرکتیں لگا کر کے اور جب مجھول میں آئیں گے تو یہاں کیا ہے یہاں بھی ایک سے گائے گا یفعلو یہی کر کے تو اس طرح سے یہاں جب ہم مزارے میں آتے ہیں فیل کی جو ہے ماضی مزارے عمر جب مزارے میں آئیں گے تو یہاں بھی ہمارے سامنے چار ترے کی گردانیں آئیں گی ایک ہے اس بات مزارے معروف اس بات فیل مزارے معروف اس کی گردان یہ ہے یہاں پر ایک میں نے ایک سے گا لکھا ہے واحد مذکر غائب کا لیکن یہ چودہ سے گے جو پوری کے پوری لمبی گردان ہے وہ نیچے میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر اس بات فیل مزارے معروف یہ پہلی گردان ہے اس کے بعد ہے اس بات فیل مزارے مجھول یہ دوسری گردان ہے اس کے بعد کیا ہے نفی فیل مزارے معروف یہ پہلی گردان یہاں پر یہ تیسری گردان ہے اس کے بعد نفی فیل مزارے مجھول یہ چوتھی گردان ہے تو اس طرح سے جو ہے یہاں فیل مزارے میں بھی چار طرح کی گردانیں ذکر کریں گے سب سے پہلی گردان جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے اس بات فیل مزارے معروف یعنی کہ اس بات فیل مزارے معروف اس کی گردان یفعلو 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 تینوں حرکتیں جو ہے کتاب میں دی ہوئی ہیں اور میں نے یہاں پر ایک حرکت صرف لگا کریا ہے مرل بیس میں تینوں حرکتیں آئین پر لگا کر کے کر سکتے ہو جو ہے تو یہاں پر جو فیل مزارے کی کردان دی ہوئی ہے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں کہیں کہ یہ فیل مزارے کی کردان ہے کونسی کردان ہے اس بات فیل مزارے معروف اور اس کے اندر چودہ سے گئے ہیں نمبر ایک ایک دو تین چار پانچ چھے اس کے بعد دیکھیں سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس کے بعد یہ تیرہ اس کے بعد یہ چودہ چودہ سے گئے اس کے اندر ہیں اب اس پر ایک نظر ہم دوبارہ ڈالتے ہیں ایک نظر اور ڈالتے ہیں پر دیکھیں اس کے بعد تفعلو یہاں دیکھو جو ہے یہاں پر تفعلو یہاں آیا ہوا ہے جو کیا ہے واحد مونس غائب کا سگا ہے اور یہاں تفعلو پر آیا ہوا ہے جو کی واحد مذکر حاضر کا سگا ہے تو کتاب والے نے یہی کیا ہے کہ یہ ایک بار تفعلو یہاں پر آ چکا ہے اور یہ تفعلو اور یہ تفعلو دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں تو اس کو کتاب نے کیا ہے کار دیا ہے یعنی کی اس کو کیا ہے حضب کر دیا ہے اس کے بعد فیڈ کرنا دیکھتے ہیں تفعلانے تفعلانے تفعلونا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفعلانے دیکھتے ہیں تو تفعلانے یہاں پر ہمیں تین جگہ میرے گا یہاں پر تفعلانے تصنیہ مذکر غائب قصے گا ہے یہاں تفعلانے تصنیہ مذکر حاضر قصے گا ہے یہاں تفعلانے تصنیہ مونس حاضر قصے گا ہے تو یہاں پر کیا ہے تین تفعلانے جو ہے تین سے کے ایک طریقے دکھتے ہیں تو یہاں پر کتاب والے نے کیا کیا ہے کہ پہلے والے ہی کو کیا ہے صرف ذکر کیا ہے اور تفعلانے جو کی تصنیہ مذکر حاضر کسے گا ہے اور تفعلانے جو کی تصنیہ مُنس حاضر کسے گا ہے ان دونوں کو کیا ہے گرا دیا ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گردان جب یاد کرنا تو چودہ کے چودہ پورا کا پورا یاد کرنا جو ہے اس میں کیا ہے دماغ لشٹپ ہو جاتا ہے کہ کہاں حضب کرنا ہے کہاں نہیں حضب کرنا ہے تو چودہ اگر یاد ہے ایک طرف سے تو یہی بیسٹ ہے یہی اچھا طریقہ ہے تو اگر اس میں پھر ہی باتیں ہیں کتاب میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یفعلو یفعلانے یفعلونا یہ تین سے کے کیا ہیں مذکر غائب کے ہیں یفعلو یہ واحد مذکر غائب کیسے گا ہے یفعلانے یہ تسنے مذکر غائب کیسے گا ہے یفعلونا یہ جمع مذکر غائب کیسے گا ہے اس کے بعد تفعلو تفعلانے یفعلنا یہ تین سے کے جو ہے مونس غائب کے ہیں تفعلو یہ واحد مونس غائب کیسے گا ہے تفعلان یہ تصنیح مونس غائب کیسے گا ہے اور یفعلنا یہ جمع مونس غائب کیسے گا ہے اس کے بعد دوسری لائن میں آتے ہیں تفعلو تفعلان تفعلونا یہاں تین سے گئے ہیں جو کی مذکر حاضر کے سے گئے ہیں تفعلو یہ واحد مذکر حاضر کیسے گا ہے تفعلان یہ تصنیح مذکر حاضر کیسے گا ہے تفعلونا یہ جمع مذکر حاضر کیسے گا ہے اس کے بعد آگے پھر تین گردہ یہ تین سیگے ہیں یہ کیا ہیں یہ مونس حاضر کے سیگے ہیں تفعالی نا یہ واحد مونس حاضر کا سیگا ہے تفعالی نا یہ تصنیم مونس حاضر کا سیگا ہے اور تفعالی نا یہ جمع مونس حاضر کا سیگا ہے اس کے بعد جب نیچے دیکھتے ہیں یہاں دو سیگے لکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں متقلم کے سیگے ہیں افعلو یہ واحد متقلم کا سیگا ہے اور واحد چاہے مذکر ہو یا مونس ہو اور اس کے بعد نفعلو ہے یہ متقلم کی تصمیہ اور جمع اس میں دونوں شامل ہیں یعنی کہ تصمیہ متقلم چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو ایسے ہی جو متقلم چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو تو یہ چیز ہے اسی چیز کو کتاب میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو دیکھو پھر سے ایک پار دہاں سے یہی جو ہے یہ کردان کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کردان لکھر کے کتاب میں انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کون سے سے گئے غائب کے ہیں کون سے سے گئے ملب حاضر کے ہیں اور کون مونس غائب کے ہیں کون مذکر غائب کے ہیں کون متقلم کے ہیں اور کون کون سے سے گئے ایک جیسے دیکھتے ہیں جن میں سے انہوں نے کیا ہے جن میں سے کیا ہے ایک کو چھوڑ کر کے سب کو حضب کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ایک طرح کے دکھنے والے دو سیگے ہیں پھر سے ایک یہ تفعلو جو کی کیا ہے واحد مونس غائب کا سیگا ہے اور یہ کی تفعلو جو کی واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے یہ دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں تو یہاں پر ایک تفعلو پہلے آ چکا ہے تو یہاں پر مصنف نے جو ہے اس کو گرا دیا ہے یہاں پر تفعلانے کیا ہے جو کی تصنیہ مونس غائب کا سیگا ہے یہاں جو ہے اسی طرح سے اسی شکل پر دکھنے والے کیا ہے دو سگے اور آئے ہوئے ہیں ایک یہ جو کی تصنیہ مذکر حاضر کرسے گا ہے اور ایک یہ جو کی تصنیہ مونس حاضر کرسے گا ہے تو اس کو بھی کٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی کیا ہے کٹ کر دیا ہے تو گردان کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے وہ چھوٹی ملے گی ملنب یہاں کیا ہے تین سگے کیا ہے محضوف ملے گے لیکن میں نے بتایا کہ اس کو یاد کرنا ہے تو کمپلیٹ پوری چودہ گردانوں کے ساتھ یاد کرو یہی زیادہ کیا ہے بہتر ہے کتاب کے بارے جو ہے پڑھتے ہیں اس میں لگا ہوا ہے جو میں نے بھی بولے پورٹ میں سمجھایا ہے کہ اس میں انہوں نے محضوف کر دیا ہے کچھ چیزوں کو یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا یہاں تفعلو گرادیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کے بعد تفعلانے بھی گرادیا ہے کیونکہ تفعلانے پہلے آ چکا ہے تو تفعلو تفعلانے گرادیا ہے اس کے بعد تفعلونا ہے اس کے بعد تفعلینا ہے اس کے بعد تفعلانے ہے یہ بھی کیا ہے گرادیا ہے کیونکہ یہ پہلے آ چکا ہے اس کے بعد تفعلنا ہے اس کے بعد افلو ہے اس کے بعد نفعلو ہے کہے کہ این کو تینوں حرکت دے کر پہلے تین سے گئے مذکر غائب کے ہیں اس میں جو پہلے تین سے گئے ہیں یہ مذکر غائب کے ہیں پہلا واحد مذکر غائب کا ہے اور یہ دوسرا کیا ہے تصنیہ تصنیہ مذکر غائب کا ہے اور تیسرا کیا ہے جو مذکر غائب کا سے گئے کہنے کہ اس کے بعد اسی طرح تین سے گئے مونس غائب کے ہیں یعنی کہ یہ جو تین سے گئے ہیں اس کے بعد یہ تین سے گئے کیا ہے مونس غائب کے ہیں مگر اس میں جو تفلو ہے وہ واحد مذکر حاضر کے لئے بھی آتا ہے اس میں کیا ہے تفلو تفلانے یہ تفلو تفلانے یہ فعلنا اس میں جو تفلو ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لئے بھی آتا ہے جیسے کبھی میں نے بتایا ہے کہہ رہے ہیں کہ مگر اس میں جو تفلو ہے وہ واحد مذکر حاضر کے لئے بھی آتا ہے